ایویکا نن جب پہلی بار پرمہن سے ملے ان کے پاس آننت پرسن تھے پیر سے لے کے ماتے تک ان میں کیول پرسن ہی پرسن بھرے تھے وہ تین دن سے سوئے نہیں تھے ان کا جینا انہی کے پرسنوں نے دوبھر کر رکھا تھا ان کو معلوم تھا اگر انہیں ان پرسنوں سے مکتی نہیں ملے گی تو وہ پاگل ہو جائیں گے ان کی اتر کی تلاس ان کے اندر کے پرسنوں کو اور بڑھائے جا رہی تھی ویویکا نن جب پہلی بار پرمہن سے ملے ان کے پاس آننت پرسن تھے پرمہنس یہ سمجھ گئے وہ ویویکا نن کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ وہ تاجے پانی کی ندی سے لگا ہوا گندے پانی والا تلاب ہے یہ ستھ کے بغل میں تو پہنچ گئے ہیں پر ان کے اندر کی گندگی اس ستھ کو ان کے اندر آنے نہیں دے رہی ہے ان کے اندر کی گندے پانی کو نکالنے کے لیے ندی اور تلاب کے بیچ کی مٹی کو کھوٹ کے پھیک دینا پڑے گا پرمہنس کا چرن کالی ماں کا ہی چرن تھا اس پہ مہا کالسیو کا اس پرس تھا پرمہنس نے ویویکا نن کے چھاتی پہ اپنے پیر سے دھکا دیا دھکا تیز نہ تھا پر کارگر تھا ویویکا نن بہوس ہو گئے وہ مٹی نکل گئی ندی کا تاجہ جل تلاب کے گندے جل کو نکالنے لگا جب ویویکا نن کو ہو سایا تو ان کے سمست پرسن جا چکے تھے بہ چکے تھے ان کے پاس کوئی اتر بھی نہ تھا پر پرسن بھی نہ تھا بس تھا ان سے گجرتا ہوا ندی کے تاجے پانی جیسا انبھو ان انبھو کا عرث ویویکا نن نہیں جان پائے اس لئے سندھیا کو جب ان کے ایک مٹر نے ان سے پوچھا نرندر تمہارے پرسنوں کا اتر تمہیں ملا ویویکا نن نے اتر دیا اب کوئی پرسن نہ بچا میرے پاس وہ پرسن بھی نہ کسی اتر کے ہی چلے گئے پر مجھے کچھ ملا ہے پتہ نہیں کیا پر کافی کچھ ملا ہے اور جو مجھے ملا ہے ان کا عرث میں نے نہیں جانا دھنیوال موسیقی موسیقی